پچھر دیکھئے ہوگی آپ نے ایک دن کا مکھے منطلی تو دو مہینے تو بہت بڑے ہوتے ہیں اگر ایریا کو چمن کرنا چاہتے ہیں اور ایک سینس ان کے کام سے ہوتا تھا اگر ان کے من میں کہیں بھی مالا اور راست سمند اور راست سمند کی جنتہ کے لئے ہوتا جہاں پہ عام جنت کو فائدہ ہوتا تو وہ میں دو مہینے میں یہ لائن کو سینکسن کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ یہاں کے باسنجے تھے ان سب چیزوں کو وہ جانکار تھے میں کیا کیا ہوں آپ کو صدر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فیضل یادرہ کر کے بھیم جاتے ہیں تب تک سینکسن آ جاتی ہے تو اس کو مہن نہیں ہے صدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور سینکسن سے کام موڑا وہ نہیں مہن نہیں ہے بی جی پی سرکار تکیندر میں اسی کروڑ روپے وہاں سے بی جی پی کے سرکار سے بھی سی پی جو سی لکھا ہے انہوں نے تو مرود کیا کارید دی نے گوشتہ کی کی تیرہ سو قروعہ روپے میں نے سکر کر دیا ہے پورے کانکھوی شیر میں آرڈنگ لگے تھے اور بدھائیں دیا گی کی تیرہ سو روپے آپ میں سکر کر دیا ہے پر ہمیں پتہ لگا کہ یہ تھا ایک روپے سکرد ہوا نئی دی پی آر مہنے کا کام ہوا اور اس نوزنہ پر یہ پرسطنچی لگا کہ وہاں اتنا پانی نہیں ہے کہ راستان میں لائے جائے سکے نمشکار راستمند ایکسپریس اور جیوردن نیوچ ایک الگ ایک نئی مہیم لے کر آئے ہیں اور مہیم ہوتی ہے مددے کی بات جی ہاں کوشش کریں گے ان کارکرموں کے مادیم سے راستمند جلے کے تمام چھتروں میں جائے ہیں چھتر کے الگ الگ چہروں سے ملے اور ان چہروں سے ہم اس چھتر کے مددوں کی اس راجنیتی کے مددوں کی اور وہاں کے تمام وشے کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو اس کڑی میں آج کا جو پہلا اپیسوڈ ہے مددے کی بات ہم لے کر آئے ہیں دو ایسے چہروں کو جو اگر راستمند کی راجنیتی سے جڑا ہو ہر ایک وقتی ان سے واقف ہے کارکرم کا اس تھان کشبین ہوتل راستمند ہوتل پرابندن کو دنیواد دیتے ہو اس کارکرم کی شروعات کرتا ہوں میں ان دو چہروں کے ساتھ جس میں آپ کو دکھائی دیں گے میرے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی راستمند کے جلہ دیکش مان سینجی بھارت ساتھ ہی کانگریس پارٹی کے جلہ دیکش ہری سنگی دونوں سے ہی جڑیں گے اور دونوں سے ہی جانیں گے کہ آخر یہاں کے چھتر کے مددوں پر دونوں پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اور ساتھ ہی آنے والے سمیے میں یہاں کے راجنیتیگ مجاج کس پرکار سے بدلنے والے ہیں کس پرکار سے چلنے والے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ہماری سوشش کاری رم میں دی ہے ویدان سبھا میں تو سب سے پہلے میں آکھلن سے ہی شروعات کرنا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آگا میں جو ویدان سبھا کا چناؤ آنے والا ہے 2023 کا بارتی دندا پارٹی کیا اسی پرکار کا یہ مطلب پرین بھاو سے دو دو سٹو بٹوارا والے اس ستیتی رہے گی یا کچھ الگ سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو ویسواس دلاؤں گا بارتی دندا پارٹی راج سمندھ میں چاروں سٹو جیتے گی اور راجستان میں پورن بہومت سے جس طرح پہلے دو تیہائی بہومت سے جیتی تھی اسی طرح سے ابھی آفیس آنے والے سبھے میں جیتے گی بڑا دعواء کر رہے ہیں پیجی پیجیلے دیکھ جیتو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی سنکھیا دو سے آگے بڑھے گی کیونکہ آپ نے چاروں سٹو پر کپڑھا کر لیا اور سرکار بھی بنا دیے میں تو یہ تو فیصلہ پارٹی تو یہ ہی چاہے گی کہ ان کی بھی چاروں سٹو آئے ہیں اور کانگریس بھی یہ ہی چاہے گی کہ ہماری بھی چاروں سٹو آئے ہیں پر یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ فیصلہ جنتہ کے ہاتھ میں ہے جنتہ تے کرے گی کہ راج سمندھ میں جو چاروں ویدھائک ہیں کن ویدھائکوں نے اپنے اپنے سہتر میں وکاس کے اچھے کام کیے ہیں اگر کانگریس کے ویدھائکوں نے اچھے کام کیے ہیں تو دوسری سٹو پہ بھی کانگریس کا اثر پڑے گا کہ ہمیں بھی کانگریس سے ساتھ رہنا چاہیے اور وکاس کی اس دھارہ میں جھوڑنا چاہیے تو تو میں سمجھتا ہوں کی کانگریس چاروں سٹو پہ کام کے ادھائر پر ووٹی ہوگی تو آپ کو پورا ویسواس ہے کہ کانگریس کا چاروں سٹو پہ تو کانگریس کے شروعات یہی سے کرتے ہیں دونوں نے ایک طرفہ دعوے کیے ہیں بتا رہے ہیں چاروں سٹو پہ ہم جیتیں گے آخری فیصلہ تو جنتہ کے ہاتھ میں ہیں اب آتے ہیں دردر دردر جیسے بھی چھتر وار ہم مددہ سے جڑیں گے پہلا مددہ میں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ دونوں ہی آپ جلے کے بڑی اہم پت پر راجنیتی روپ سے بڑی لمبے سمیسے راجنیتی روپ سے سکریہ ہیں پرباوشالی ہے اور دونوں ہی ماربل ویلسائی ہیں ماربل کی ویلسائی جڑے ہوئے ہیں مگر راز سمن جللہ ایک ٹیس ہمیسہ سے ایک محسوس کرتا آیا ہے کہ ماربل کو لے کر جو یہاں پر کائریہ ہونے تھے چاہے باجپا کی طرف سے چاہے کانگریس کی طرف سے دونوں ہی طرف سے وہ دیکھنے کو نہیں ملے یہ ٹیس کب تک رہنے میں یہ میں سوچتا ہوں کہ ماربل منڈی کا جو پہلے ویچار تھا وہ ویچار تھا نبے کے دسک اور دو جار والے دسک میں اس کے بعد جو جو آرکے کا پروڈکشن کم ہوا دوسری مہن سے گھیری چلی گئی اور آج کوئی ایسی مانگ نہیں ہے کہ راز مل یہاں منڈی بنے کیونکہ ماربل کا جو پیک پیریڈ تھا وہ نیچے آٹ چکر وہ صحیح ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ پروڈکشن کے بات کر رہے ہیں مگر ایک اگر تھوڑا سا جب جب راز مانگ ماربل منڈی کی بات آتی ہے سیدھی تلنا کسنگڑ سے ہوتی ہے آج کسنگڑ کو دیکھے ہیں تو وہاں پر آوگمن کے اتنے سگم سادن ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی بیویسائی وہاں جا کر اپنا کاری کرنا زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ ایک راز مانگ کو کیسے لگتا ہے کہ ہم اس پر بھاو سالی طریقے سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں سر منڈی میں تو منڈی کی گوشنہ کے علاوہ میں ستا ہوں جو کسنگڑ کو جو لاب مل رہا ہے وہ ایک تو مکرانہ پاس ہے اس کا لاب مل رہا ہے اور ایک وہاں بروڈ گیج ہے بروڈ گیج کا ایڈوانٹیج کسنگڑ میں مل رہا ہے تاکہ ساؤت میں جو بھی میٹیل جاتا ہے تو وہ سستہ پڑتا ہے اور یہاں سے راسمند سے اگر ساؤت میں جائے گا مال تو مہنگا پڑے گا تو یہ بروڈ گیج کی وجہ سے ہے مہاروال منڈی کی وجہ سے بروڈ گیج کا آپ مدہ بتا رہے ہیں جب جب بروڈ گیج شبد آتا ہے تو سیدھا سیدھا بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے سوالیا نیسان ایک کشن مارک ہم کو دکھائی جدھا ہے تو لگاتار لگاتار دوسری بار آپ کے یہاں سے سانسد ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کے اندر میں سرکار ہے اور ہر بار ایک یہ مدہ بڑی پرمکتہ سے رہا ہے کہ راسمند میں بھارتی جنتہ پارٹی کوشش کر رہی ہے کئی بار بینر پوشٹر بھی لگے کئی بار بجٹ کی بھی خبریں آئی مگر بروڈ گیج نہیں آئی آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ راسمند کو بروڈ گیج کی بہت ہی مہتتہ اور ضرورت ہے کیونکہ بروڈ گیج نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پورا ایریا ادھوپور سے لے کر اجمیر بیعور تک جو بیچ کا ایریا ہے وہ اچھتہ رہا ہے اور اس کے پریاس 2014 جب سے کیندر میں مہدی سرکار آئی ہے تب سے ہی پریاس ہونے ہونے سٹارڈ ہوئے اور سب کو اپیکسہ بھی اور میں کہہ رہا ہوں اپیکسہ ہونی بھی چاہیے اور اپیکسہ کی پورتی پہ ہم خرابی اتریں گے اس کی ایک سمیہ عوضی جو کچھ سمجھائیں آرہی تھی بیچ میں اس کے قارن سہی سمجھائے آئی اور وہ بھی موٹا موٹی حل ہو چکی ہے اور میں آپ کو ویشواث دلاتا ہوں کہ آنے والے چناؤ سے پہلے بروڈ کا کام چل ہو جائے گا یہ میں آپ کو سو چناؤ ابھی نہیں چناؤ سال ڈیٹھ سال باقی ہے اور میں لوگ صبح چناؤ سے پہلے پہلے میں گے رہا ہوں آپ کو بروڈ کی لائن کا کام چل ہو جائے گا اور مانے سانس کیندر کا کام ہے اور کیندر کا کام میں جس طرح سے انومتی ملنا اور کاری کی گتی کو آنا سارے موٹا موٹی کام ریلوے کے جو انتیم چرن میں چل رہے ہیں تو اور آپ کو ایک اور پہلے آجادی کے بعد کوئی نئی ریل لائن کی گوشنہ ہوئی تو وہ بھی میوار چھتر میں بڑی سادری والی کیونکہ ابھی تک 2014 کے بعد کچھ پریورتن آیا باقی پہلے کبھی بھی نئی ریل لائن کی گوشنہ ستر سال میں نہیں کی مگر ہماری سرکار تو بلکل پریاث رہت ہے اور میں آپ کو بادے کے ساتھ رہا موٹا طور پہ ختم ہو چکے اور آنے والے سمیے میں راست سمان بروڑگیج سے جھوڑے گا یہ تحر بروڑگیج کی آپ بات کر رہے ہیں بروڑگیج سے آگے بڑھیں گے مگر اس سے بروڑگیج سے چھوڑو ایک سوال میں کنگریس پارٹی سے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیتور میں آگئی ہے تو اس سے راسترمد والوں کو رہت سے ایسا ہے ان کو معلوم نہیں ہے بروڑگیج جو آئی ہے وہ عدیپور سے اندھاباد بنی ہے عدیپور تک بروڑگیج آگئی اور وہ ہی کنیکٹ ہوئی اندھاباد تک بڑی ساڈی سے بیاور تک جوڑنے کا تاکی لوگوں کو عام لوگوں کو سویدہ ملے اور اس کے بہت سے کارن بھی گنائیں گے کہ آپ کے فوج کا مومنٹ ہو وار کے ٹائم میں بھی یہ کام آتا ہے یہاں جے کے اور اندوستان جیسی بڑی یونٹے ہیں تو ان کا بھی ایکس باہر جاتا مال تو سلدار بھی کام ماتا ہے اور ماربل اور گرینیٹ سیپی صاحب دو مینے کیلئے منتری بنے تھے تو وہ ماملی سے نمانا سے لے کے نادوارا تک بھولے سوال کی جب سیپی صاحب اس پروہو سالی بھومکا میں تھے تو بھی ماملہ نادوارا تک آکے اٹک گیا وہ ماملہ راستبان تک آجاتا تو بھی آکافی آرام ہو جاتا سر ان کا تو یہ پریاث تھا کہ ان کا جو پریوزن تھا کہ میں اس کو پہلے سوائی مادوپور سے جوڑوں آگوچہ ہوتے بھلوڑا ہوتے ہوگئے ان کا یہ دے تھا تو انہوں نادوارا تک لے کے آئے پر نادوارا میں چھوکی ریلوے بھی آنی ہے اور یہ جو فور لین ہے نادوارا سیر سے بہار نکلا ہوتے بھلوڑا سیر نادوارا کے بیچ میں جائے گا تو ان دونوں کا لے اوٹ کجھر رہے کیا رہے اس چکر میں یہ کام اٹھکا ہوا ہے میرا پرسنہ ہے میرا ایک پرسنہ ہے سہب صاحب سے آپ کی بات میں سہم رہت ہوں کہ سپی جوسی جی نادوارا تک ریل لائن کا کیا تھا سپی جوسی سہب دو مہین ریل کے منتری رہے میں آپ کو دھنا چاہتا ہوں پچھر دیکھئی ہوگی اپنے ایک دن کا مکھے منتری تو دو مہین تو بہت بڑے ہوتے ہیں اگر ایک چمن کرنا چاہتے اور ایک سائن سے ان کے کام سے ہوتا سائل ہوگا اور اس سے پہلے کسی نے پریاس نہیں کہ کانگریس جن سبی سے میں آگرہ کروں گا آپ کے من میں پہلے سوال تھا تو پہلے کبھی بھی آپ سوال کوئی بھی یوزنہ لگو ہو چھوڑو یہ بھاگری کا اگر بازبہ نے بنی یوزنہ میں اسٹیپ دین میں کیا رہا ہوں آپ کو اور آج اگر کیندر میں سرکار ہے کوئی یوزنہ کیندر کی آتی ہے تو کیندر کی کہلائے گی جگر مانلو انہوں نے سلانیاز کیا تو لے یوزنہ ہمارے بازبہ کارکال بنی ہے سٹیٹ گورنمنٹ 92 سے 98 تک میرے کو کاغذ دکھا دو آپ سلانیاز کر رہا ہوں مجھے بتا دو کوئی بھی آج آپ مانلو سرکار میں آئے ہوں کل اگر مانلو آپ سلانیاز کر رہا ہوں کیا وہ یوزنہ تین مہینے میں کسی بھی ڈیم کی بن سکتی ہے کیا یہ سرکار بن گئی تھی 98 میں آپ کو پتہ نہیں چلی ایک مدہ ایسا جو آدمی آم آدمی کی مکھ تور پہ کیونکہ آپ دونوں کہیں نہ کہیں راست من کی تھی تو پرتیگ لوکل کو انہوں نے فری کیا تھا اور اسو کو نہیں کیا نا کو انہوں نے پورے راجستان میں فری کیا تھا اور آدمی جو لوکل ٹول تے ختم کیا اور جنہوں نے اپنے پرباو سے پرباو کا یوز کیا جب تاگت کس سے بنتی جنتہ کے بورٹ سے بنتی جنتہ کے کام کی لئے اگر نیتہ اپنا پرباو سا یوز کرتا ہے بات تو سنو رہا ہوں تو اس ترمیان سرکار بنی تو کانگریس کی سرکار بنی اور کانگریس سرکار کے پرباو نیتہ ہمارے نیتہ یہاں سی پی جوسی صاحب ہے میں آپ مہنگا کیسے ہوئے نادورہ بریج کی وجہ سو ترنل کی وجہ ترنل آو شکتا تی نادورہ بریج آو شکتا نہیں تھا یہ جس طرح باب جی نے بات کی آئیوے کہاں نکلے گا کوٹیارا کے ادھر نکلے گا ادھر نکلے گا آئیوے اس میں بھی بڑی سوچ مہنگائی کی وجہ سے راہ سمن کا ہر ناگری کو دے رہا ہے اور اس طول پولیا کب بنتا ہے سوچ داؤں کے لئے ایک ٹراپک نیچے چلے گا دوسرا ٹراپک اوپر چلے گا انہوں نے نگر پالی سے پریسر ڈالوا کر راجی سرکار دباؤ میں لے کے وہاں دوسرا پڑا ہوا ہے سیہار تلا پڑا ہوا ہے جہاں پہ گارننگ کرو پارکنگ کی سویدہ ہو رہی ہے جب وہ پولیا کیوں بنایا جب نیچے گارڈن بنا نیچے ہوتا ہی نہیں بریج پر جواب لیتے ہیں ایسا ہے کی میں نے پولیاں وقت کے یوزنہ آئے اج اپادیخ نے مون آہ لیتے آہ لیتے دو ٹھکڑے میں روڈ ہوگی تو اس روڈ کا مط نہیں رہ جائے گا آپ آئیں صاحب ان کو ہوتل اس سلال باگ تک پیدل چلائے اور انہوں نے مانگ کہ اس پولیاں کی روڈ بغیر بغیر روڈ ہو جائے گی روڈ نظر نہیں آئی گی تو ایک ٹیمپری بیوستہ بوسی جتے بھی پولیاں بنے ہوئے مان سجی جا کے دیکھ لے سکس لین کے پولیاں بنے ہوئے آپ کتھ گاں آئیں ناد ورہ ناد پولیاں منا ہو آئی 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 کرنے ہے جب ریلوے کا پورا آؤٹ ریٹ بن جائے گا تو پھر روڈ کا بنے دیکھیں گے که سو روڈ نکلے گی اور وہاں روڈ بعد میں نکلے گی یہ پولیاں پھر ناد آرہ شہر کے لئے کام آج سڑک کی بات کر دی مگر ایک وشاہ ایسا ہے ہر روز راست سمندھ کو پیڑا دیتا ہے اور وہ ہے جب جب ہم اس جھیل کو خالی دیکھتے ہیں اور اس جھیل کا ویشہ ایسا ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی کی طرف سے بھی بڑی جوڑ شوڑ سے کرٹم ہوئے ہیں بڑی بھورڈنگ لگا کے بدھائیاں دی گئی ہے کونگریس کی طرف سے بھی دعوے ہوئے ہیں آپ چنان بھی لڑے ہیں اس میں بھی پرمک سعاد مددہ رہا ہے ابھی آپ کے میں کافی منتری جی آ کے بولے کہ ہم ایسا کریں گے کہ پانی اس میں آ جائے گا مگر جھیل آج بھی ہم کو صرف خالی ہی دکھائی دیتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے آپ میں بولوں یا پہلے آپ بولو میں یہ بولتا ہوں کہ یہ مددہ راسمن کا یہاں کے راسمن کو بسانے والے مارانہ راسنجی نے ہمارے لیے جھیل کا ایک نائب توفہ دیا ہے اور یہ جھیل کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر میں تو تین بار چار بار یہ اور فلو ہوئی ہے اس کا کیچمنٹ ایریا کم ہے تو اس میں باہر سے پانی لانے کی ضرورت باہر سے اتنا پانی آئے کہ جھیل لہبہ لہب رہے تورسٹ بڑے اور یہ بناس ندی یہ صدہ نیرہ گئے اس کے لیے ہم نے پیاس کیا کہ ہم مہائی سے پانی لائیں گے اور اس مہائی کے پانی کے لیے دو جار تیرہ میں جب مکھی منتری اسو گلو کیا آئے تھے سہما میں اور ایک چیز مانگنے کے لیے کہا کہ راسمن کے لیے کوئی بھی ایک چیز مانگو تو میں نے راسمن میں پانی لانے کے لیے مہائی سے پانی لانے کے لیے اسے نیودن کیا تھا اور اس وقت میں سی پی صاحب سے سیکھ کے کچھ حد تک میں ایک فائل چلائی تھی کہ مہائی سے پانی یہاں کیسے لائے جا سکتا ہے تو موٹے موٹے روپ میں ایک فائل بن کے تیار ہوئی تھی پر آگے کے لیے تو چیپ انجینر نے یہ کہا کہ اب تو ڈی پی آر کے لیے پیسے کی جرورت ہوگی اور قریب ساڑھے چار کروڑ روپے کی جرورت ہوگی ڈی پی آر بنا ہن کے لیے تو ہم اس کو پوری یوزنہ کو بنا سکتے ہیں تو چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے بھوت تھے میں نے سی ایم صاحب سے مانگا کہ ڈی پی آر بنانے کے لیے آپ چار کروڑ ساٹھ لاکھ ابھی جاری کر دیں اور اگلی سرکار اپنے آتی ہے تو پھر اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے میرے کو روکا گیا اس میٹنگ میں کہ آپ کتنی بڑی یوزنہ مانگ رہے ہو اس کی تریسیفی صاحبیں بیراز مانتے ہو ی marvelous صاحبів بیراز مانتے ہیں اب اتنی بڑا ایک اے میلے آپ کو پتا ہے یہ کتنی یوزنہ میں نے کہاр میرے کو پتا ہے 3800 کروڑ کی یوزنہ ہے تو ان کا ایک اے ملے اتنی بڑی یوزنہ اےحلی اے ملے کا چیزی اتنی بڑ活 ایوزنہ مانگنے کا ہم نے نہیں کہتا میں نے سی پی صاحب کو کہا کہ میں نے اس لیے مانگی ہے آپ ہی نے کہتا کہ جنت کے لئے مانگنے میں کوئی کنجوسی مت کرنا اور آپ دونو ہی سکسم بیکتی ہو جب آپ چمبل سے پانی بھیلوڑا کو پلا سکتے ہو تو مائی کا پانی راسمون کو کیوں نہیں پلا سکتے ہو اس لئے آپ سکسم ہو اور آپ سکسم بیکتی کے سنو آپ چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے چوبیس گھنٹے میں شوید کیا جا آپ کے ٹریجنم پڑھے ہوئے آج دن تا سرکار نہیں آئی پھر کریان جی نے یہ کہا پہلی میٹنگ کی کریان جی پی سڈی منتری بانے تھے اور پہلی میٹنگ میں اس پرستاو کو کھڑ اس کیا کہ ہم ڈی پی آر نہیں بنائیں گے ہم پانی مائی سے نہیں لائیں گے مہنگا پڑتا ہے ہم ڈی واس سے لائیں گے میں نے اس ٹائم بھی کریان جی سے فون پہ بات کی تھی میڈم آپ مائی سے لائیے پانی وہ ایس تا پانی ہے جو بڑھوڈا کے پاس سموندر میں گر رہا ہے گزرات میں ویسے اردہ کا ایتنا پانی ہو گیا ہے کہ اس کو پانی کو روکیں گے تو ان کی کوئی اوجیسن نہیں ہے پر یہ ادھے پور میں دیواز کا پانی تو اگلے پچاس سال میں ادھے پور کی اور ماؤلی کی اتنی آسکتہ بڑھ جائے گی کہ وہ پانی ان کے لیے بھی پریاب نہیں ہوگا تو آپ ایسا کرو گے اگلے پچاس سال کی سوچری ہو تو آپ مائی کا پانی لاؤ تو ان کا یہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے مہنگا پڑھتا تو چمبل کا پانی آسین تک نہیں لے کے جاتے مہنگا پڑھتا تو آپ پانی لانے کی آپ نے پانی لانے کی آپ نے پانی لانے کی لیے آپ نے راشت بھی شکر دی مگر پیچ میں آیا دیواز مگر پانی ابھی تک نہیں آیا سنو آپ آیا دیواز میں کرن جی نے گوشنا کی کہ تیرہ سو کو روپے میں نے شکر کر دیا ہے پورے کانکلی شہر میں ہارڈنگ لگے تھے اور بہتے ہیں دی گئی تھی تیرہ سو روپے آپ نے شکر کر دیا ہے پر ہمیں پتہ لگا کہ نیتے ایک روپیا شکرت ہوا نئے ڈی پی آر بنے کا کام ہوا اور اس یوزنہ پر یہ پرسل چل لگا کہ وہاں اتنا پانی نہیں ہے کہ راست میں لائے جا سکے یہ ریپورٹ لگ گئی آپ کی بات سے میں بلکل آپ جو کا عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں تین ازار کروڑ سینکشن کروا دیا نہیں کروایا سینکشن نہیں کروں میں یا بات کر لی تو میں آپ سے نویزن کر رہا ہوں وہ سمجھ تو چلو آپ کا نکل گیا آپ کے ابھی سرکار آئی اس میں آپ نے کیا پریاس کیا ابھی آپ نے جب اور کچھ نہیں مائی یا جو بڑی یوزنہ ہے وہ ایک لمبت یوزنہ ہوتی ہے اس کے لئے کافی چار پانچ سال جب بگر مان لو اس فائل کو چلتی ہے تو وہ اس کے لئے بلکل پریاس رہنا چاہیے کوئی بھی یوزنہ ایک کارکال میں پوری نہیں ہوتی ہے بڑی بڑی یوزنہ کے لئے بڑا سمجھ چاہیے اور بڑی راشی چاہیے اس کے لئے کنٹینوٹی ہمیں ساتھ چاہیے تو کنٹینوٹی نہیں ہونے کی وجہ سے اس سرکار نے وہ دیواز کی یوزنہ کھٹائی میں ڈال دی باگی مائی کا پانی یہاں آنا چاہیے میں آپ کے پکس میں ہوں اور میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو تتکالین ہمارے پاس جو سویدہ ہے جس طرح سے نن سمندھ میں پانی کی آوکھ ہے میں نن سمندھ کے پانی کی آوکھ کو جو آگے تک یا ماتر کنڈیا بڑھ جا ہے یا وہاں تک کی جو سویدہ ہے اس کے بعد بھی پانی کو اور پھلو ہو کے ویسٹیج پانی جو ہو رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ڈی اے میں اپنی پھنڈ سے اس کی ڈی پی آر کے لئے پیسہ سینکشن ہے بنا کے کے اندر سرکار کو بھیجتی ہے کہ اس کو کچھ بڑی کی جائے یا اس کے لئے جو بھی آپ آج کی بات کہہ رہے ہیں پر 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 ان کا تو بلکل اس پر سیدھا اروپ تھا کہ تیرہ سو کروڑ کی سکرتی کے ہونڈنگ لگے بدھائیں لگیں مگر وہ سکرت ہی نہیں ہوئے سکرت نہیں ہوا آپ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں سکرت بھی ہوئے مگر جس طرح سے وہ فیس چل رہے ہیں دیواز کے چینوں فیس میں ہے وہ چوتھا فیس آنے کے بعد میں وہ پیسہ لگے گا تو سکرت کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے تو چوتھا کیسے لگیں گا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چلو آپ کی بات کو میں سمانتا ہوں کیا ڈی پی آر بننے کے لئے جو بس لاکھ روپے بس کروٹ روپے سینکشن ہے وہ اس کو لگا کے ہاں تو وہ پیسہ راجی سرکار کے دورہ آپ کی گورنمنٹ ہے اور راستمند کو اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتاؤں راستمند جلے میں جو پانی بہ کے جا رہا ہے کیا ہماری ڈوٹی نہیں بنتی ہے یا کانگریس کے کوئی پدادکاری کی ڈوٹی نہیں بنتی ہے کیا نہر کو ٹائم سے کھول ہے نہر کو پوری کھول ہے اور جو آرہا وہ تو continuity آگا ہے اگر جب ماں لو چھے پیٹ اگر وہاں پہ چادر چل رہی ہے اور اس چادر کو دیکھتے ہوئے اگر ماں لو تیس پیٹ ہو گیا ہے چھے پیٹ جب چادر چلتی ہے تیس پیٹ ہو گیا تیس پیٹ پہ کھول جا تو دو دن بھی اگر پانی زیادہ آتا تو جنتہ کو پینے کے کام آئے گا میرا آپ سے ایک نیویدن ہے آپ راجی سرکار دوارہ یو جنا ہے اس کے لئے ڈی پی آر بنی ہوئے ڈی پی آر کو کمپلین کرو یو جنا بنا ہے آگے بنا گے ہم کیندر سرکار سے لے کر آئیں گے یہ راج سرکار کے دوارہ ہی ہوگا یہ تب تک نہیں ہوگا آپ لوگ صرف پدیاترہ کرتے ہو پدیاترہ تو ہمارے پوروزی کرتے ہیں ہم ہی کریں گے پدیاترہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے سنکلپ لینا کوئی بری بات نہیں ہے سنکلپ پورا پڑیاترہ کے مادے ہم سے لے کہ بھگوان کو مانتے ہیں بھگوان کیوں کہ ہم بھگوہ دیش کے پوزاری ہیں بھارت زندہ بھگوہ دیش کی پوزاری ہے اس لئے بھگوان کو پناسنا کرتی ہے اور کرتی رہے گی اس کے لئے کوئی دوساس نہیں ہے ہم تو کریں گے ہم پریاس کر رہے ہیں سب راج سرکار ہمیں آگے بڑھنے نہیں دی رہی کوئی بھی یو جنا کیندر کی لائیں تو کیندر کی کیسے لے کر آئیں کوئی بھی آئے گی تو راج سرکار سے پوچھے راج سرکار سے پستا ہو جائے گا تب جا کے اس میں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں راج سرکار اور سرکار کی اتنے خیستان ہے کہ میڈیکل کھو چکے ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھو آج آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ جیل میں پانی آئے دونوں ہی جیل کھالی ہے مجھے ایک بات بتاؤ آپ بات ہو باتوں میں بات نکل رہی ہے کیا راج سمن جلے میں سپی صاحب سبی کے نتا ہے اگنی ان کو پوچھو ہے تو کیا راج سمند باشیوں کے لئے بھی ان کو سوچنا چاہیے اگنی ان کا پرباب بڑا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی جب جب سرکار بنے تب تب وہ کبھی مکھے مندری بنے تو ہمارے ایریا کو خوشی ہوگی مگر ایریا میں ناتھو دورہ سے چھوڑ کے بھی راج سمند کے اوپر بھی دھیان دے جس طرح سے پسو چکے سلائے لے گئے یا اور بھی لے گئے جس طرح سے ایڈیم یہاں سے لے جاتے ہیں ایڈیم کھول جاتے ہیں ایڈیم پرباب خوش ہیں دو کھولو آپ یہاں سے لے جانے کے کارکرام کرتے ہیں آپ اس کو دے جان پردینیتی جان پردینیتی اگر لے جائے آپ پانچ سال تک منتری تھے آپ کے پسو چکے سلائی کھڑاتا آپ پانچ سال میں جمین تک نہیں دلو پائے اس سے شرم کی بات اور کیا ہو سکتی میں کہہ رہا ہوں صاحب میں جمین دلائیں گے آپ تو دلائیں گے اگر مالو آپ اتنے راسمند کے نہیں چاہتے ہو کیا جمین نہیں دلائیں آپ کو یہاں سے بڑھا کرو آج بھی ایک سوا کروڑ کی لے بے جو نادرہ سپٹ ہو گئی ہے اکبار کے مادے میں سے آپ دیکھو میں پڑھا نہیں پورا پڑھ جو بتاؤں گا سوا کروڑ کی جو لے راسمند لے بے اس کو بھی آپ نے نادرہ سپٹ کرائی راسمند جلے میں بن رہی ہے تو وہ ہی راسمند میں جلے میں تھا اس میں ایک وشے اور باہر باہر آتا ہے وہ شبد ہوتا ہے ڈی ایم اپ ٹی ڈی ایم اپ ٹی کی جو راشی ہے کیونکہ خنیج کے طور پر بڑا ہی سمپن جلہ ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے اب کیونکہ دیوگرڑ اور اس بیلٹے میں بھی کافی اتفادوں دونے لگیا اور وہاں ایک ٹیس دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی جو ڈی ایم اپ ٹی کی راشی کا جو جو بترن ہوتا ہے وہ آسامان روپ سے ہوتا ہے کہ اس سینٹر کے لئے جیدہ چلے جاتا ہے کسی کے لئے کم چلے جاتا ہے جلہ مکہلے پر بھی بہت دیکھیں تو ایسی اسٹھی دیکھتی ہے تو یہ آسامان بترن بھی کیوں یہ بھی کہیں نہیں کہیں لوگوں کے ساتھ بے جیران جی کے وقت میں ڈی ایم اپ ٹی کو کو کوئی جہانتے نہیں تھا کہ ڈی ایم ٹی کیا ہوتی ہے جی صرف انہوں نے صرف انہوں نے لنک روڑے اور اور سامودائی بھون کے علاوہ ہوتا ہے 60% ڈی ایم ٹی کا فند ہم نے سواست پہ کھرچ کیا ہم نے پینے کے پانی پہ کھرچ کیا ہم نے شکسہ پہ کھرچ کیا اور جنتہ کو رہنے لگا کہ پی ایس ڈی ملابہ ڈی ایم اپ ٹی بھی کوئی چیز ہے جہاں سے پیسہ ویکاس کیلئے کھرچ ہو رہا ہے یہ تو چھپکے چھپکے جہاں بھی جاتے لنک روڑے دیتے اور سامودائی بھون کی گوشنا کر کے چلے آتے تھے ویکاس کا کوئی بڑا کام ڈی ایم اٹی سے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہوتا بتا ہے صاحب ڈی ایم اپ ٹی بھائے روڑ بنانا ویکاس نہیں ہے یہ بتاؤ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو لنک روڑ ابھی مجھے ایک بات ہو آپ نے لنک روڑ کے نام پہ پوری جناس بند کی جنتہ کو اور پچیس سال کے لیے گروے رکھیں وہ لنک نہ دو لگا اگر مالو تین کلومیٹر ہم تو چل جاتے وہاں پہ اوڈن چھوڑ دیتے ہیں ایدھر گجول سے بنا لیتے ہیں سرکار کا پیشہ خراب ہوتا ہم کو ٹول دینا پڑتا آپ لنک کی بارتا ہے میسنگ لنک نے ہم نے جوڑیں میسنگ لنک جہاں بھی ہے اس کو بیچ میں ڈی ایمٹی کا پھند لگا ہم نے ٹول نہیں لگوایا ہم نے ٹول لگوا کے انہیں میسنگ لنک نہیں کیے آپ نے این ایچائی میں این ایچائی کے منتری جب یہ کیا نا تو میں کہہ رہا ہوں میسنگ لنک ٹول نہیں ہونا چاہیے اگر مان لو آپ کی اتنی برباہ ہوتا تو راسمن جللہ پورا آپ کو یاد کرتا وہ ٹول نہیں ہونا چاہیے رہی بات ٹول کی بات کہہ رہے ہو ٹول کی بات آگئی ہے پولیا کی بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں پولیا جب نادورہ سے چڑھتے ہو تو اس طرح سے پہلے ختم ہوتا ہے اور نہ تو آج چھوڑا ہے پولیا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو کے آگے بڑھایا اس کا کیا 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 ہے یہ بتانا مجھے اور اب ہم نے واپس سینکشن کروایا ابھی 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 اس لیے سینکشن کروایا کیوں کہ ایک بہت بڑا روڈ جو آتا ہے سرکار ان کی ہے 8 سال میں پولیا بھی نہیں بنے بھائے نہیں ہم نے کر دیا سینکشن کام چالوں ہونے والا ہے وہ بجٹ میں آپ نے بنا ہے نہیں اس لیے ایک پولیا تو مناتے ہیں بلکل بندہ ہے صاحب یہ بندہ ہے جے کے بڑھا وہ چالوں ہونے والا ہے تو وہ پہلے بنواتے ہیں جہاں 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 ہم سب کر رہے ہیں 8 سال میں ایک پولیا تک مناتے ہیں تو 8 سال میں پولیا بنواتے ہیں آپ بھی سکھا ہے کوئی کوئی بھی یوج نہ جب ایک بار شروع ہو جاتی ہے اس کی ڈی پی آر شروع سے بنتی ہے اسے آدار بنتا ہے اس میں امیڈمنٹ کرنے کے لئے سمجھ لگتا ہے 8 سال سے بھی 8 سال سے بھی چل رہا ہے اور باقی کے اندر کے جتنے بھی پولیا پہ آپ پولیا کرو نا ہمارے پولیا آپ کیا لگونا چاہتے ہیں یہ راجنیتی سنگرشوں سے ایک چیز یاد آتی ہے چیتر کے بھی تھوڑے سہتر کا اگر وہ روڑے آگئی ہے حالانکہ روڑے ابھی نرمان کارے چالی نے اس میں ایک تقنیقی پیج بتایا جا رہا ہے کہ جو دو ورش تک کورونا کی راشی ویدائکوں کو ویتریت نہیں کی گئی تھی وہ راشی اس بار سڑک کے نام سے باٹی گئی ہے نہیں یہ نہیں یہ رائسی ویدائکوں کو نہیں دی گئی ہے آپ کے یہ سڑکوں کے لیے دی گئی ہے دوست مکھے منترین نے ویدائکوں کا پند ہے اس کے علاوہ دس دس کروڑ روپیے ہر ویدان سوال میں دیئے اور اس میں میسنگ لنگ جیٹی بھی روڑے ہیں وہاں کے پرسطہ مانگا ہے اس میں پہلے تو وہ جو دس کروڑ روپے جو ویدائی کے پندگے وہ ان کے الگ ہے اور وہ ویدائی کی دے سکتا ہے پر اس پہ ہم نے پرسطہ دیئے اور وہ پاس ہوگئے کام ٹینڈر ہو رہے ہیں آلکہ آپ تمام وشے بتا رہے ہیں پر میں نے شروع میں سوال بوچھا تھا کہ سرکار اگلی بار جب چناؤں گے تب کیا ہوگا تب آپ نے دعوے کیے ہیں ان دعوے کے بیچ میں میں آخر میں آکر کیونکہ ہری سینڈی سوہم چناؤں لڑ چکے ہیں یہاں سے راہ سمند ویدان سببہ میں کانگریس کی دعوے داری کر چکے ہیں آپ دعوے داروں کی سچی میں آپ کا نام ہمیشہ مانسین جی کا چلتا آیا ہے تو ایک آخری سوال پارٹی کے سنگٹھن سے اتر کیا آگامی چناؤں میں پناہ ویسے ہی کوئی بھومی کا آپ کی دکھائی دے گی کہ بھائی مانسین جی چناؤں سوہم لڑتے دکھائی دے نہیں میں آپ سے ریدان بتا ہوں سنگٹھن نے جو مجھے ذمہ داری جی ہے میں اس کے پر تھی پورا جباہ دائی ہوں اور سنگٹھن کی پرکریہ کے مادیم سے سنگٹھن اوپر نیترت کے انسار جو بھی چین ہوگا اوپر سے اور میرا کام سنگٹھن کے سبھی چاروں سٹوں پر سنگٹھن مضبوط ہو اور سنگٹھن کے بھائی مانسین جی ہم نے کبھی چناؤں سمر میں پرتیاشی کے طور پر دکھائی دیں گے سنگٹھن تو آپ کو جلے کا سنبھال رہے ہیں میں دو چناؤں یہاں سے لڑ چکا ہوں مجھے پارٹی نے پورا موکہ دیا ہے اب ڈھنٹہ نے موکہ نہیں دیا ہے تو پارٹی کا اس میں کیا دوست پارٹی نے مجھے ابھی جو دیمہ داری دیا ہے جلہ جس کی تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ایک جلہ جس ہونے کے ناتے کوئی امیدوانی بن جاتا ہے آج دن تک پہلے راسمن میں کسی بیکتی کو جلہ جلہ جس رہا اس کو ٹکٹ نہیں ملائے ایک پارٹی سوچتی ہے کہ کس کو دینا ہے ہر وقت ان کا کوئی آلگ آئیڈیا ہوتا ہے آلگ پیمانا ہوتا ہے اور اس کی آدھار پر بڑے نیتا سوچ مجھے چاہتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں